مہماری کے خلاف جنگ کیسے لڑی جا رہی ہے آج ہم آپ کو گرامین بھارت کی کورنا ریپورٹ دکھائیں گے تو یہ ریپورٹ آپ کو دکھائیں اس سے پہلے ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ڈلی ہائی کوٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے ویدیش سے گفت کے طور پر ملے کنسنٹریٹر پر آئی ایس جیٹی عوید ہے یہ ہائی کوٹ کی طرف سے کہا گیا ہے ہائی کوٹ نے ایک مائی کو جاری نوٹیفیکیشن رد کر دیا ہے ویبسائک استعمال نہ کرنے کا انڈر ٹیکنگ دینی ہوگی بزرگ نے اوکسیجن کنسنٹریٹر پر ٹیکس لگانے کو چنوٹی دی تھی اور اس کے بعد ہی کوٹ کی طرف سے یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے یعنی کی ویدیش سے اگر کنسنٹریٹر آپ نے مانگوایا ہے تو اس کو لے کر اب کوٹ کی طرف سے جو نیا فیصلہ آیا ہے اس کا پالن آپ کو کرنا ہوگا ویبسائک استعمال نہ کرنے کا انڈر ٹیکنگ آپ کو دینی ہوگی اگر گفٹ کے طور پر اسے آپ سوکار کر رہے ہیں جے پی نڈا نے کوویڈ ہیلپ ڈسک کا اُدھگھاٹن کیا آٹھ سو چوبیس سمودائی کیندروں پر کوویڈ ہیلپ ڈسک لانچ کیا گیا ہے ویکسینیشن میں بی جے پی کاریکارتا مدد کریں گے یہ بھی بی جے پی کے ادھیکش کی طرف سے کہا گیا ہے ویکسینیشن میں بی جے پی کے کاریکارتا ہیلپ کریں گے جے پی نڈا نے یہ بات کہی ہے آپ کو بتا دے کہ آٹھ سو چوبیس سمودائی کیندروں پر کوویڈ ہیلپ ڈسک لانچ کیا گیا ہے تو گاؤں میں کرونا سے حالات اس لیے بھی بگڑ رہے ہیں کیونکہ گاؤں میں ایک تو علاج کی کمی ہے کئی گاؤں کے بیچ جو ہیلپ سینٹر بھی ہیں وہاں یا تو دوا نہیں ملتی ہے یا پھر ڈاکٹر نہیں ملتی ہیں بیہار کے نیورا گاؤں کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سمباداتا رجنی شسینہ کی ایک ریپورٹ دیکھیں بیہار میں ایک چیز بری اچھی ہے آپ گاؤں گاؤں جائیں آپ کو انفرسٹریکچر بہت بہترین دیکھنے کو ملے گا یعنی اسپتال بھی دکھیں گے سکول بھی دکھیں گے سرکاری بھون دکھیں گے لیکن کیا اس کے اندر جو بیوستہ ہونی چاہیے وہ ہے کرونا کال میں بری بری باتیں جرور کی جا رہی ہیں ہر اسپتال میں ڈاکٹر ہر اسپتال میں دوا گاؤں گاؤں دوا گاؤں گاؤں سنکرمن تو ہے لیکن ہم یہ جاننے نکڑے ہیں کہ کیا گاؤں گاؤں میں سرکاری ویبستہ ہے اس وقت ہم نیورا میں ہیں اور یہ ہے نیورا کا سواسط کے اندر یہاں پر جو ویبستہ ہے وہ ہم دکھانے پہنچے ہیں کیونکہ مجھے یہ پتا چلا کہ ہاں ویکسینیشن ہو رہا ہے کالکولیٹیڈ نمبر پہ لیکن کیا باقی ویبستہ گاؤں والوں کو مل رہی ہے پرچے میرا پوچھ لیجی یہاں پر کسی طرح کا کوئی بیوستہ نہیں ہے منگل پانڈے جی نے اتنے لاغت سے ہسپیٹل تو جرور بنوا دیئے اٹھ گھاٹن کر دیئے رامکرپال جادو جی کا فنڈ تھا جس فنڈ کو منگل پانڈے جی نے یہاں کر کے سواسط منتری تھے انہوں نے اٹھ گھاٹن کر دیا بڑا بڑا یہاں پڑا سواسن دے کر کے گئے کہ یہاں کے پبلک کو ملیند سویدھا ملے گا ڈاکٹر سویدھا ملے گا نانا پرکار کے بعد انہوں نے کہا یہاں کے گرامی لوگ بہت کافی اس چاہیت ہو گئے خوش ہو گئے کہ اب ہم کو یہاں کا کیا کلپ ہونے جا رہا ہے یہ نیورہ ہسپیٹل جو ہے یہاں کم سے کم پانچ پنچائت کو دیکھ رہ کرتا ہے یہاں ہسپیٹل اردگیرد میں یہاں پر کسی طرح کا کوئی بیوستہ نہیں ہے نہ ڈاکٹر ہے نہ کوئی ہے کوئی رہا ہے ہو رہا ہے لوگ دو دوا کے بھاو میں کوئی بیوستہ نہیں ہے اس طرح کی کہیں جا کر کے یہاں کے گریبت میں کو کہاں ہے پٹنا کے جا کر کے پارس میں ہیلائج کرانے کے لیے چھمتا تو دیکھئے یہاں پر ہم جہاں پہنچے ہیں یہ اسپیٹل ہے نیورہ کا یہاں پر جو میڈم ہیں وہ لوگ ڈیوٹی پر ہیں میں ویکسینیشن چل رہا ہیں تو ویکسینیشن کون سا ابھی کیا دے رہی ہے کو بھی شیل چل پڑھے رہا ہے کو بھی شیل تو نہیں آیا وہ بحث پت کے بحث پت پڑھتا ہے کتنے لوگو کنی ویکسینیشن کتنے لوگو کنی ویکسینیشن پچاس چالیز یہاں جین اے مہیں اور این اے مہیں جین اے مہیں ان لوگوں نے اس پورے بیوستہ کو سنبھالے رکھا ہے میں ابھی ڈاکٹرس نہیں ہیں بہت سارے پنچایت کو آپ لوگ دیکھتی ہوں گے آج پنچایت کو دیکھتی ہوں گے تو دیکھیں یہ جو محلائے ہیں یہ بیچاری کرونا واریور لگی بھی ہیں آپ دیکھیں گلوز لگا کے ماسک لگا کے ویکسینیٹ کر رہی ہیں لیکن پریشانی یہ ہے کہ پاس پنچایت کا یہ پرائیمری ہیل سینٹر ہے ڈاکٹرز کی کمی ہے دوا کی کمی ہے ویکسینیشن ضرور ہو رہا ہے تو تب جب ہم سنکرمن روکیں سنکرمن روک نہیں پا رہا ہے ان علاقوں میں لگتار مریض سامنے آ رہے ہیں لیکن پریشانی اور چنوٹی ڈاکٹرز دواوں کو لے کر ہے کیونکہ اسپتال اور اس طرح کے پرائیمری ہیل سینٹر ہر پنچایت ہر گاؤں میں ہیں کئی لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں آپ لوگ اسی آس پاس کے گاؤں سے آتے ہیں کیا یہ تو ہم لوگ نیویز پہ ہی دیکھتے ہیں کہ کتنا پھائل رہا ہے آپ لوگ آس پاس پتہ جلتا ہوں گھرٹا ہے اس پرائیمری ہے جی ڈاکٹر بھی یہاں پہ آدے نہیں کرتے ہیں نہیں آتے ہیں ڈاکٹر نہیں آتے ہیں یہاں کبھی آیا ہی نہیں جو سٹاپ ابھی یہاں دیکھ رہے ہیں جب بھی آئے گا تھا ڈاکٹر کی کمی ہے یہاں جو ہے رات ہو بھی رات ہو یہاں بند ہو گیا تو بند ہو گیا بھون تو بہت سندر سرکار نے بنا دیا ہے خوب اچھا سے پوسٹر لگے ہیں جتنے طریقے پوسٹر ہوتے وہ انتظام ہو رہے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈاکٹر کی ویوستہ ہو کیونکہ یہاں جو میڈم لوگ ڈیوٹی پر ہیں جی این ایم اور این ایم ہیں وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر کی کمی ہے اور اس لیے گرامین جب یہاں آتے ہیں تو ان کے لئے ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کہاں جائیں کیسے علاج کرائیں کیونکہ اس کرونا کال میں ضرورت گھر گھر اس سنکرمن کو روکنے کی ہے اور ایسے میں ہر کسی کو علاج کی ضرورت ہے تو ضرورت اس بات کی کہ آپ انفرسٹیکشن ضرور بنائیے لیکن اس کے اندر سنسادھان ایسے ہونے چاہیے تاکہ گریبوں کی مدد ہو سکے راجستان میں بھی کورونا سے کوہرام ہے راجستان میں چوالیس پرتشت موت گرامین علاقوں میں ہیں علاج کی کمی سے راجستان کے گرامین علاقے بے حال ہیں راجستان کے گرامین علاقوں میں کورونا بے کابو ہے ایک اور جہاں شہروں میں سنکرمن سکڑ رہا ہے گاؤں میں کورونا تیجی سے پیر پسار رہا ہے آلم یہ ہے چمالیس پرتیسط کورونا سنکرمن مریش اور موت گاؤں سے ہو رہی ہیں کیا ہے گاؤں کے حالات کیا یہ موتیں علاج کی آبھاب میں ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے ان کے پیچھے ایک اور جب پہلی لہر میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا گاؤں میں کورونا نہیں ہے اور پہلی لہر کا اثر بھی گاؤں میں کم دکھائی دیا تھا لیکن اس دوران جس طرح تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار موت کا گرام بھڑ رہا ہے کئی گاؤں کی تصویر تو اس قدر بھائی ہے کہ آپ اگر کسی گھر پر بھی ہاتھ ہوگے تو وہاں آپ کو کورونا پوزیٹیو مل جائے گا چار قدم آگے کسی گھر پر بڑھو گے تو کسی کی موت ہو جائے گی کئی بجرگوں سے ہم جب بات کرتے ہیں گاؤں کی گراؤں ریالٹی ریپورٹ جاننے کے لیے تو بجرگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنی جندگی میں ایسا نیدارہ نہیں دیکھا جب سمسان گھاٹ میں چتا تھنڈی نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے دوسری ارث ہی سج جاتی ہے گاؤں والے ہیں یوہ ہیں یہ بھی ڈرے ہوئے ہیں لگاتار یہاں کی جو بھوجلاوہ کی تصویر ہے وہ بھی بہت ڈراؤنی ہے اس سے پہلے کی بھوجلاوہ کی ڈراؤنی اس تصویر ہم بتائیں آپ کو جرہ یہ بتاتے کی ہمارے گاؤں میں آجاد بھارت کے بعد سواست ویوستان کتنی درست ہوئی ہیں بھوجلاوہ گاؤں چومو سے بہت زیادہ دور نہیں ہے جیپور جلے میں آتا ہے یہ لیکن یہاں جرہ آپ تصویر سمجھئے یہ اپسواست کے اندر ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپسواست کے اندر خودی بیمار ہے اس کو خود کو علاج کی درکار ہے کب تک چلے گا کہہ نہیں سکتے لیکن اب جرہ جو بھوستان ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں ایک جو روم ہے تالہ لگا ہوا ہے ایک یہ روم کھلا ہوا ہے میم یہاں بیٹھی ہیں میم سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک بار میم یہ جو سواست کندر ہے اس کے اندر کتنے لوگوں کا علاج کرتے ہیں کیا یہاں علاج آپ کر رہے ہیں کتنے لوگوں کا علاج کرتے ہیں کتنے لوگ آپ کے اس اپسواست کندر کے اندر کی پوپلیشن ہے کیا کیا آپ کس طرح کے روگی آپ کے باس آ رہے ہیں سردی جکھام کے ہیں زیادہ تو بچوں کے ٹکا کرنکار وہ کام ہوتا ہے آپ پی امنیجس میں آگے رکھا وہ کام اس سمائے سے روگی زیادہ آ رہے ہیں سردی جکھام خاصی ہے نورمل ہی آ رہے ہیں یہاں نہیں ہوتی ہے یہاں نہیں ہوتی ہے یہاں نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس جکھام کے مری جا رہے ہیں تو آپ کیا ریفر کرتے ہیں یا ان کو کوئی دوائی دیتے ہیں ان کو بول دیتے ہیں بھی آپ کو زیادہ پروبلم ہے تو آپ سی ایسی چومو جاؤں وہاں کوئی دوائی دیتے ہیں کچھ گاہوں والوں سے بات کر لیتے ہیں کی باقی یہاں کیا ہستیتی ہے یہاں ہر چوتے گھر میں ایک آدمی بیمار ہے نہ تو ان کی کوئی رینڈم سیمپلنگ ہوئی ہے نہ ان کے گھر گھر کو گھر ہے نہ کوئی دوا بھانت رہا ہے ان کے ٹیسٹ ہی نہیں اپا رہے ہیں تو اسے واغ میں کرونا جیادہ بڑھ رہا ہے میرے کو تو جب سے یہ مہاماری جیادہ سٹارٹ ہوئی ہے تیز ہوا جب سے یہ کھلنا نہیں گا اور میں یہاں سے گجرتا تھا تو یہاں دیکھتا تھا کہ یہ کھلتا ہی نہیں تھا یہاں کوئی نہیں تھا اور یہاں نہیں کوئی پیسنٹ آتا ہی ہیں کوئی بیٹے تب تو پیسنٹ آئے اب آپ بھلا یہ بتائیے کیا اس تصویر کے ذریعے ہم کووڈ کی پہلی جنگ اور دوسری جنگ میں تحالہ دیکھ رہے ہیں کیا کورونا کی تیسری لہر کا سامنا کر پائیں گے کیا ماسوموں کو بچا پائیں گے آج کھلا ہے دو ازار چودھے میں بننے کے بعد اس واسطکیندر گاؤں والوں نے کہا اس سے پہلے ہم نے یہاں ڈاکٹرس نہیں دیکھے نرس نہیں دیکھے چار گاؤں کی آبادی اس پر ڈیپینڈ ہے کووڈ کی جانچ نہیں ہو رہی ہے کے بل چند ٹیبلیٹس سے ہیں اچھا ٹیبلیٹس بھی ہیں اینے میں پہنچ بھی گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی مریض کیوں نہیں آیا آپ گھوڑ کرو ہم جب آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں تو خود بخود سچا ہی بھی سامنے آ رہی ہے وجہ ہے جب یہ کھلتا ہی نہیں ہے گاؤں والوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر آتے ہیں تو مریض بھلا کہاں سے آئیں گے یہ ہے ہمارے گاؤں کی سواست سوویدھاؤں کی تصویر کیا ہم اس تصویر کے بھروسے کووڈ کو زیتنے کی بات کر رہے ہیں کیا ہم اس تصویر کے جریعے کورونا کے تیسری ویو کو ہرا پائیں گے اور یہی تصویر ہے جس میں چھپا ہے کورونا سنکرمن گاؤں میں کیوں فیل رہا ہے چمالیس پرتیسط موتیں گاؤں میں ہی کیوں ہو رہی ہیں ریو جناللسٹ راجی چودری کے ساتھ لال سنگھ فوزدار نیوز نیشن بھوزلاوا گاؤں اور بڑی خبر بتاتے ہیں آپ کو ڈی آر ڈیو نے بنائی ہے ڈیپ کو ون انٹی باڈی ڈٹیکشن کٹ کورونا کی جارج کے لیے انٹی باڈی ٹیسٹ کٹ تیار کی گئی ہے ڈی آر ڈیو کی طرف سے یہ انٹی باڈی ٹیسٹ کٹ تیار کی گئی ہے جس کے ذریعے انٹی باڈی ٹیسٹ کیا جا سکے گا اور یہ پوری کٹ ہوگی جس کے ذریعے آپ اپنا انٹی باڈی ٹیسٹ کر سکتے ہیں یعنی کی آپ کی باڈی میں انٹی باڈی موجود ہے یا نہیں اس کے بارے میں ڈیپ کو ون یہ کٹ جو ہے یہ آپ کو بتائے گی اس کی جاج آسانی سے خوب آئے گی کورونا کو دیکھتے ہوئے یہ کٹ تیار کی گئی ہے ڈی آر ڈیو کی طرف سے ڈیپ کو ون یہ کٹ ہے اس کا نام انٹی باڈی ڈیٹیکشن کٹ ہے یہ انٹی باڈی کے بارے میں اس سے آپ کو جانکاری مل جائے گی ایک اور بڑی خبر آپ کو دکھاتے ہیں ٹول کٹ معاملے میں کندر سرکار نے آپ اتی جاتا ہی ہے پیٹر کا قدم نسپکش نہیں ہے کندر سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کندر سرکار نے منپلیٹڈ میڈیا ٹیگ ہٹانے کو کہا ہے ماملے کی جاج چل رہی ہے یہ کندر سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے پیٹر کا قدم نسپکش نہیں ہے اس سے پہلے بھی پیٹر پر کئی بار سوال اٹھ چکے ہیں پیٹر کی نسپکشتہ پر کئی بار سوال اٹھ چکے ہیں اور ایک بار اب پھر سے کندر سرکار کی طرف سے آپتی جتائی گئی ہے ٹولکٹ ماملے میں اور کندر سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ٹوٹر کا جو قدم ہے وہ نشپکش نہیں ہے کندر سرکار نے منپلیٹڈ میڈیا ٹیگ ہٹانے کو کہا ماملے کی جاج چل رہی ہے یہ کندر سرکار کی طرف سے اوچھا گیا اور بات جو ہوئی ہے اس میں باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں بیکاس چندرہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے سہی ہوگی بیکاس ٹوٹر کی طرف سے ابھی تک کارروائی ہوئی ہے وہ کیا ہے اور سرکار کی طرف سے کیا سوال اٹھائے گئے دیکھیں جیسے یہ ٹولکٹ کا ماملہ آیا تھا اور ٹوٹر کا اس میں اس کی بھومی کا آئی تب سے ہی پارٹی اور سرکار دونوں کے لیبل پر اس پر نرازگی جتائی گئی اور پارٹی کی لیبل پر بی جے پی نے بڑے تلک تیور میں باتیں کہی تھی اب سرکار نے صاحب طور پر کہا ہے اور کہا ہے کہ جو یہ مینپولیسن ہے جو مینپولیٹڈ میڈیا ٹیکس ہے کہا ہے کہ یہ سرکار جو کوویڈ کے اوپر جو بھی اسٹیپ اٹھا رہی ہے جو کام کر رہی ہے اسے سرکار کو دیفیم کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے اور اس پورے ماملے پر جانچ ہونی چاہیے یعنی ٹوٹر کو سہج طور پر سرکار جو ہے وہ چھوڑنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہا ہے اور صاحب طور پر سرکار نے پروٹیسٹ درج کر آیا ہے اور کہا ہے کہ جس طریقے سے اس کا استعمال کیا گیا وہ سرکار کے اسٹیپ کو دیفیم کرنے کے لیے کمجور کرنے کے لیے ایک بھرانتی کو فیلانے کے لیے ایسا کیا گیا لہٰذا اس پورے ماملے جانچ ہونی چاہیے اور جانچ کی جائے گی چندراب کا آگے وڑھتے ہیں گاؤں میں ایک تو علاج کی کمی ہے اوپر سے ویکسین سے دوری بھی کورونا کی مہاماری کو اور بڑھا رہی ہے پنجاب میں محالی زلے کے سیونک گاؤں کا کیا حال ہے دیکھیں سمبادتا وشال تھاکور کی ایک گراونڈ ریپورٹ پنجاب میں کرونا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اگر پچھلے چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو پنجاب میں ایک سو تریانوے موتیں جو ہیں وہ کرونا سنکرمیت لوگوں کی ہوئی ہیں وہیں پر پانچ ہزار سے زیادہ کیس جو ہیں وہ کرونا کے آئے ہیں اور اسی کو لے کر سرکار نے ٹیکہ کرنے کی شروعات کی تھی اور پنجاب کے مکھے منتری نے سابطور پر کہا تھا کہ جو بھی گاؤں پورا ٹیکہ کرن کروائے گا اسے دس لاکھ کا انودان دیا جائے گا لیکن پنجاب کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں وہ گاؤں واسی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور جس طرح سے پنجاب سرکار نے کہا تھا کہ ہر گاؤں کو ٹیکہ کرن کیا جائے گا اس کے اگر پورا ٹیکہ کرن کیا جاتا ہے تو دس لاکھا انودان دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹنگ ہے جو کوویڈ کی ٹیسٹنگ ہے اس کو بھی سچارو روپ سے چلانے کیلئے جو ہے وہ گاؤں گاؤں جانے کی بات جو ہے وہ پنجاب سرکار نے کی ہے گاؤں والوں سے بات کرتے ہیں کہ ٹیکہ کرن کے لیے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں سواستہ کرمی یہاں پر آ رہے ہیں یا ٹیسٹنگ کے لیے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں جنسے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ سر کلویندر سنگھ آپ یہاں پر جو ٹیکہ کرن کرنے کی بات ہو رہی ہے ویکسین لگانے کی بات ہو رہی ہے سال سے اوپر لگا رہے تھے وہ لیکن ٹھیکہ کارن ہوا بہت تھوڑا ہے کیونکہ شاید لوگوں میں ڈر تھا اس کے بعد اس کے بعد پندرہ دن کے بعد آیا کوئی یہاں پر نہیں سر ابھی کوئی نہیں جس طرح سے سرکار نے کہا ہے کہ اب اٹھارہ سال سے اوپر والوں کو بھی جو ہے وہ ٹھیکہ لگے گا تو اس کے بعد پندرہ دن کے بعد کوئی پہنچا نہیں نہیں سر کوئی ٹیسٹنگ نہیں ابھی کوئی ٹھیکہ کرنا بھی تو نہیں ہے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں کتنے یہاں پر لوگ رہے تقریباً ساتھ ساڑھے سا سو ووٹ ہوگی جی تقریباً ہزار سے اوپر ہوں گے سواستے کرمی یہاں پر نہیں نہیں سر جو جس طرح سرکار کہہ رہی ہے کہ ٹیسٹنگ جو گراؤں گاؤں جا کر جو ہے لوگوں کی کی جائے گی آیا کوئی یہاں پر نہیں ٹیسٹنگ کے لیے کوئی نہیں ہے سر ہاں وہ ہیٹ پندرہ بیس دن پہلے ٹھیکہ کرن سکول میں پھر میں سکول میں وہ بھی پنتہالی سال سے اوپری بھول رہے تھے لیکن ٹیسٹنگ کوئی نہیں ہویا سر کیا نام ہے آپ کا بانتھ سنگر جی اچھا تو آپ نے لگایا تھا ٹیکہ جس نے نہیں سر میں نہیں لگایا میں ہاں 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 نہیں سر آپ یہاں نہیں تھے اس کے بعد نہیں آیا نا کوئی نہیں آیا جی اوٹھے بات کوئی کرنے کی بات کی جاری نانا کوئی ٹیسٹنگ ہویا جی کوئی نہیں آیا تھا اچھا تو کتنے کی لوگوں کو لگا ہوگا اچھا تو کتنے کی لوگوں کو لگا ہوگا اس دن تب ایسا بیس جان پچی کو اتنے لگا ہوگا تھا ہوں نے یہ میں بھی سربانچے بول رہا تھا بیس لوگوں کو لگا ہے ہاں جی اور گاؤں میں کوئی ہلس یہ ہے کوئی ہلس سینٹر ہے کوئی کچھ ہے کیا نا کوئی ہوگا یہ ہے کوئی ہلس چکے ہلس سر کیا نام ہے آپ کو جس میٹھنگ ہے آپ نے لگا ہے ٹھیکہ نہیں یہ جب وہ آئے جب تو ننگ رہے ہو اچھا آئے اس ٹیم چلے گئی چلے گئے چلے گئی کوئی ٹھیکہ نہیں لگا اچھا تو سرکار تو کہہ رہی ہے کہ اگر پورا گاؤں جو ہے اگر ویکسن لگائی گی تو دس لاکھ روپے دے گی نام کے طور پر نا نا ہمونے 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 ہیں کیا نام ہے آپ کا جرلا سنیم آپ نے لگایا ہے نہیں جو آئے تھے ہمم پتہ لگایا تھے گئے تھے ستم چلے گئے تھے اچھا آپ کا کھا نام ہے جگدی سنگ آپ نے لگایا ہے نہ نہ پور ابھی نہ ٹیسٹ ہو ہے صدوہ ساڈہو ساڈہو خورت ہمارے ساتھ یہ ماتا جی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ماتا جی کیا نام ہے آپ کا انگریز کورا جی تو ٹیکہ لگایا اپنے ویکسن سے نا جی ٹیکہ میں نے بماریاں ساب آتا چاہتا تو ٹیسٹنگ ہوئی آپ کی تو یہ حالات جو ہیں وہ پنجاب کے گاؤں کے ہیں اور جس گاؤں میں ہم آج موجود ہیں سنوک گاؤں یہ جلہ محلی میں پڑتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ہیل سینٹر جو نہیں ہے اور پندرہ دن پہلے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ دن پہلے یہاں پر ٹیکہ کرن کے لئے آئے تھے لیکن اس کے باوجود ہے کوئی یہاں پر نہیں آیا اور جس طرح سے پنجاب کے مکھیا منتری کہہ رہے ہیں کہ ٹیکہ کرن کروائیے اگر پورا گاؤں ٹیکہ کرن ہوتا ہے تو دس لاکھ کا انوزان دیا جائے گا اس کے ساتھ جو گاؤں میں ٹیسٹنگ ہے اس کو بھی بڑھایا گیا ہے لیکن اس گاؤں میں ابھی تک کوئی بھی جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے لئے نہیں پہنچا ہے اگر یہی حالات پنجاب کے رہے تو آنے والے دنوں میں جو کرونا وائرس ہے وہ کہیں بھی کم ہونے کا نام نہیں لے گا یو پی میں کئی گاؤں میں لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے آگرہ سے سٹے دھمالی گاؤں میں لوگ کیوں نہیں لگوا رہے ویکسین بتا رہے ہیں ہمارے سمباداتا وینیت دوبے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ سہر میں جہاں ایک طرف لوگ جاگ روک ہو رہے ہیں اور کرونا پروٹوکول کا پالن کر رہے ہیں وہیں گاؤں میں یہ تصویر دکھائی نہیں دیتی گاؤں میں آکڑے بڑھ رہے ہیں اور جاہر سی بات ہے کہ جاگ رکھتا کی کمی گاؤں میں بے حد دکھائی دیتی ہے ہم اس میں نگلہ دھمالی میں ہے جو خندولی چھیتر میں پڑھتا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر لوگ ویکسین کیوں نہیں لگوا با رہے ہیں ساتھی ساتھ سواست سیوائیں جو ہیں وہ اس گاؤں تک پہنچی ہیں کے نہیں پہنچی ہیں تصویریں پہلے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے گاؤں میں سنناٹا جلور پسرا ہوا ہے اکا دکھا لوگ ہی گھر سے بھار نکلے ہیں اور ایسا اس گاؤں میں منا جاتا ہے کہ گاؤں کے لوگ ہی اپنے آپ کو سرچت رکھنے کے پورے پریاز کر رہے ہیں سینٹائزنگ کی بیبستہ بھی یہاں پر کی جا رہی ہے ساتھی ساتھ لوگ ماسک پین کر گھر سے بھار نکلتے ہیں سب سے پہلے آپ سے بات کر لیتے ہیں یہاں گاؤں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم کئی گاؤں میں گئے اور وہاں ایسا دیکھنے کو ملا تمام بھرانتیاں ہیں بیکسین کو لے کر لوگ بیکسین لگوا رہے ہیں یہاں کیا حالات ہے کیا سوا سیوہ ملنی ہے ہاں سوا سیوہ ابھی یہاں پہ جاگ روپتہ بیان کوئی نہیں چلایا گیا ہے اور آدھے سے زیادہ لوگ بیکسین لگوا چکے ہیں باقی کے کچھ لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں تو اس میں جاگ روپتہ بیان کی کافی جرورت ہے تو سرکار کو اس طرح کی ٹیمیں گٹھت کر کے جاگ روپتہ بیان چلانا چاہیے جس سے اس کا لاب اٹھا پائیں جائرزی بات ہے کہ جب تک سرکار پہل نہیں کرے گی ابھی گاؤں میں گابیان بھی چلایا گیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سرکار نے کہا تھا کہ گاؤں گاؤں ٹیمیں پہنچیں گی تو یہاں کوئی لوگ جاگ روپ کرنے کے لیے آئے آپ نے بیکسین لگوا رہے ہیں کوئی ٹیم نہیں آئی ہے اور ہم نے تو بیکسین لگوا نہیں ہے کیونکہ کچھ ڈارہ ہے کہ بیکسین لگنے سے کچھ لوگ کتم بھی ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے سنایا اور ہمارے سسرہ ہیں ابھی بیکسین لگوایا تھا انہوں نے اب وہ کتم ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہم نے بیکسین نہیں لگوایا ابھی وقت ایک چھوٹے سے بھریک کا ہے فوراں واپس دھتے